اسلام علیکم دوستو آج ایک بہت اہم ہومیپیتھ کی دعا جسے سطافر سگیریہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کے بارے میں چند اہم علومات آپ تمام ہومیپیتھ ڈاکٹروں سے شیخ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جتنے بھی ہومیپیتھ دوست ہیں ہاں نیو ہیں یا اورڈ ہیں سب کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے کہ یا ایک تصویر ہونی چاہیے کسی بھی ایک میڈیسن کی یعنی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سطافر سگیریہ کا مریض ہے تو اس کی پچان کے لیے میں نے یہ دیکھا کہ سطافر سگیریہ پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھنے والی ایک دعا کا نام ہے اور اس کی جو کی سیمٹم ہے نا یعنی جیسے ہی آپ مریض کو دیکھیں آپ کو پتا جان جائے کہ یہ بچی یہ بچہ یہ مرد یہ اور سطافر سگیریہ کا ہے تو اس کے لیے سب سے جو اہم نشانی ہے سطافر سگیریہ کا مریض نظریں چرائے گا ٹیمیڈیٹی ہوگی اس میں شرمیلہ پنگ ہوگا بہت زیادہ شرمیلہ پنگ ہوگا وہ آپ کو آپ کی نظروں اس میں نظریں ملا کر نہیں بات کرے گا وہ شرمائے گا ہر معاملے گا ایک بات دوسرے نمبر میں آپ کو اکثر کیس ملیں گے کہ جب مریض کہتا ہے مجھے غصہ آتا ہے یعنی اس کو غصہ اتنا آتا ہے دیکھنے والا ایسے محسوس کرے گا جیسے مجھے یہ خوا جائے گا حقیقت میں کیا ہوتا ہے اس کی خود جو ٹنگیں ہیں وہ کانپ رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جیسے اگنیشیا ہے غم کے اثرات ہیں کونین میں ہیں جذبات کے خواہشات کے دبانے کے بعد اس کی علامہ ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح جو سٹاکی سگیریہ ہے اس کی سپریشن آف ایموشنز ہوتی ہے اس کے جذبات کو جب بھی دبایا جائے گا اس کی علامہ واضح ہوتی ہے لیکن اس کو پچاننے میں ڈاکٹر کو بہت ٹیم ٹھیکے گا اور مدریز بھی اکثر وہ علامات نہیں بتاتا لیکن یہ اس کی غزلی ہے سرمیلہ پانے ہے نظریں چڑانا اور اس کا چیرہ بھی مرجایا ہوا ہوگا اس کے چیرے پیڈرانک نہیں ہوگی باوجہ کیونکہ وہ تخیل کی زندگی میں رہتا ہے تخیلاتی زندگی میں رہتا ہے اس لیے اس کو پچاننے ذرا آسان ہو جاتا ہے اب جو پراففل وجاکر انڈین ڈاکٹر ہیں وہ اس کے اکیوٹ سری جو اس کی بوکس ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی تکون میں تین باتوں کو بہت زیادہ میاں دیتا ہے نمبر ایک اس کا بچہ جو وہ سٹڈیس ہوگا یعنی پڑھاکو ہوگا اور ڈیلیجینڈ ہوگا دوسرے نمبر پر بیماری کے دران خاص طور پر بخار میں اس کی بھوک بڑھ جائے تیسرے نمبر پر غصہ اور تظلیل کے بعد اس کی علامات میں اضافہ ہوگا یہ اس کی مین جو دماغی علامات ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں پھر بھی آپ کو سٹیفی کی تصویر بلکل نہیں بھولے گی آپ سٹاکی کو آسانی سے پرچان سکیں اب آگے بچپن سے لے کر بڑھاتے تک آپ کیسے دوسری دعائیں میں ڈیفرینشیئٹ کریں گے کہ یہ بچہ سٹاکی کا ہے یا کیروبیلہ کا ہے یا سائنہ کا ہے کیونکہ اس میں بھی چلچلہ پان غصہ لکس میرکا بہت زیادہ ہے اس میں بھی غصہ ہے لیکن ہوتا ہے کہ جب اس کو غصہ آتا تو یہ اپنے غصے کو دباہ لیتا ہے غصے کو پی جاتا ہے اور جب اس کے ساتھ کوئی لڑائی بھگڑا یا کوئی ایسی بات اس کا دوست اس کے والدن کرتا ہے وہ ساری رات اسی بات پر سوچتا رہے گا کرتا رہے گا اور اسی زندگی ہے اسی تخیل میں اس کی رات گزر جائے گی یعنی وہ اپنے غصے کا ازار نہیں کرے گا غصے کے اب جو بیڈ اثرات ہیں غصے کی وجہ سے اس کے سب میں دھٹ ہو گیا اس کے پیٹ میں دھٹ ہو گیا اس کو ڈیریا ہو گیا تو اس تکلیف سے صرف سٹیف ہی اس کو نکال سکتی باقی دوائیاں جو ہیں اس کی پیلیشن کریں گی اس کی سپریشن کریں گی یعنی وقتی افاقہ ہو جائے گا لیکن مکمل کے اور سٹیف ہی انشاءاللہ اس کی دلائے گی اس کے بعد بچوں میں خاص طور پر چھوٹے بچوں میں یعنی دو دھائی سال کے بچوں میں پدہ دانت نیچے سے سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں دلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ مکمل دانت ان کے نہیں ہوتے ہیں تو اگر یہ بچوں میں علامات ہے تو آپ جہاں سے سٹیف ہی اس کے لیے شروع کر سکتے ہیں پھر آپ کو اگر اس بچے کی یہ علامات بھی ملتے رہی ہیں کہ بچہ دوسروں سے ڈرہا ہوا ہے سہمہ ہوا ہے تو پھر مزید اس کے اچھے رزاٹے ملیں گے اس کے بعد خاص طورتیں نو جوانوں میں جب بچے سے اٹھارہ بیس سال کی عمر میں بچیاں بچے آتے ان کے اپنے مسائل شروع جاتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے بچے کو والدین کی طرف سے اسازہ کی طرف سے دوستوں کی طرف سے کسی بھی بات پر تنز کیا جاتا ہے اس کو ڈھایا تنکایا جاتا ہے وہ بچہ ڈھا جاتا ہے کیونکہ پہلے گزدن ہوتا ہے اور وہ اپنی جو خویشات ہوتی ہیں اس کا وہ اظہار نہیں کرتا اور اظہار نہیں کرتا وہ اپنا جو غصہ ہوتا ہے وہ زیادہ تار ماسٹر بیشن یعنی ہاتھ رسی میں نکالتا ہے اور جو بچے ہوتی ہیں وہ فنگرنگ میں لگ جاتی ہیں تو اس لیے ان کی چینے پر رولک رہی رہے گی اور وہ خاص طور پر جو سٹوڈنٹ بچے ہیں وہ کلاس میں دلچسپی نہیں رکھتے اور ان کا حافظہ اتنا ویپ ہو جاتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہا رہے ہیں وہ بیٹے کہا ہوتے ہیں ان کی سوچ کہا ہوتی چوبیس گھنٹے ان کی سوچ صرف سیکسول ڈیزئر پر رہتی ہے لیکن عملی طور پر وہ بچے بالکل زیرو ہوتے ہیں تخیلاتی طریقی میں وہ بہت سیکس کی خواہش رکھتے ہیں لیکن جب ان کے موقع ملتا ہے تو وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں یہ تو مردوں میں آ گیا یہ بات آپ عورتوں کی طرف آئیں یعنی عورتوں کو جو مثال ہیں اب بچی جب مچور ہوتی ہے یعنی سنِ یا سے پہلے عورتوں کے جس قسم سے بھی دبایا جاتا ہے یعنی اگر وہ گھر میں ہیں والدین کی سکتی ہے اسازہ کرام کی سکتی ہے یا ان کی شادی ہوگی اس کی ساس ہے وہ سکتے اس کو اشور سکتے ہیں اس کے جذبات کو دبایا جاتا ہے اس کے جذبات کو دبانے سے وہ عورت کیا کرے گی کہ خموشی سستی اس میں شامل ہو جائے گی سستی کرے گی ہر چیز سے لا تعلق ہو جائے گی سیپیا کی طرح لیکن اگر اس کے مرد مقابل جو مرد ہوگا وہ اپنی جتنی بھی اس کی مزوری ہے وہ اس کو چھپائے گا وہ مردانہ طاقت کا مظاہرہ کرے گا لیکن امری طور پر وہ بھی اوپر یعنی عورتوں والی شکل اس کے بھی ہوگئی عورتوں میں ایک بات یہ آ جاتی جیسے وہ اپنی یہ چیزوں کو دباتی ہیں تو کسی طرح اس کے باقی کے جو مسائل ہیں اگر اس کے جذبات کو دبایا جائے تو وہ جسمانی شکل میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں یعنی وہ سٹائی گوہنگری کی شکل میں وارس کی شکل میں خاص طور پر اعضاء مقصوصہ پر وارس کی شکل میں وہ جہاں بے حس بے درد رسولیوں کی شکل میں جسے پر اتنی رسولیوں ہوتی اس کے کوئی تکلیف نہیں ہوتی یعنی جیسے وہ اپنی جذبات کو دبا لیتی اسی طرح اس کی یہ جو تکلیفیں ہیں وارس ہیں سٹائی ہیں ان میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہاں جیسے سٹائی دوسری دعائیوں سے کور ہو جاتی ہے لیکن اگر سٹافی کی ہوگی تو پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جائے گا وہ ایک وارس کی شکل اختیار کر لے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا وہ ختم نہیں ہوگا سٹافی سگیریہ کا اسی طرح عورتوں میں میں نے یہ اکثر دیکھا کہ شادی کے بعد میں نے کئی کیسز دیکھے ہیں کہ جب عورتوں کے منسز سپریسٹ ہو جاتے ہیں تین تین چھے چھے ماہ دو دو ماہ منسز نہیں آتے جبکہ پریگنمسی بھی نہیں ہے لیکن پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری عورتی کی طرح جو سٹافی سگیریہ کی مریضہ ہوگی وہ کسی قسم کی شکیت نہیں کرے گی جب تک ڈاکٹر خود اس سے رجوع نہیں کرے گا اس کے اپنایت نہیں بیان کرے گا اس کو اعتماد میں لے گا وہ فرکر اپنی علامات نہیں بتائے گی جب بتائے گی تو فرکر یہی بتائے گی کہ میں اپنے ساس اپنی سسر سے تنگ ہوں اپنے خامد کے رویے سے تنگ ہوں میری مرضی نہیں چلتی اس گھر میں مجھے ہر جگہ پہ روکا اور ٹوکا جاتا ہے اگر یہ ہسٹری ملتی ہے اور سپریس مینسز نہیں ہے تو آپ سٹافی سگیریہ بانیں ایک وراب صبح دوپیہ شام صرف ایک دن دینی ہفتے کی پلاس مو دینے انشاءاللہ اس کے مینسز شروع ہو جائے اس طرح میں نے کافی مریض دیکھے ہیں کہ جو بعد میں بھی ریگولر بچیوں کے یہ مسائل اس اس علامت کی وجہ سے وہ مکمل کے اور ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے پلسہ ٹیلا کی علامات اکثر تبدیل ہوتی رہتی ہیں بدلتی رہتی ہیں اس کی دردیں یعنی اس میں ایک خارش جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے یعنی آپ ادھر خارش ہو رہی ہے تھوڑی دیر بار ادھر خارش ہو جائے گی مریض پابلے کی طرح ماہ بار جگہ چیز کر کے خارش کرتا رہے گا جلندہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد سی پیا اور سٹاف یعنی سی پیا کو جیسے مدجمہ سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے اور سٹافی صغیریا کا جب مریض ہوگا اس کو دن رات خوابی سیکس کی آتے ہیں یعنی دونوں ایک دوسری کی اپوزیٹ ہے اگر جیسے آرسانکم آلبم اور سٹا سلفر آپس میں یعنی آرسانکم آلبم فسٹیریہ سے بہت زیادہ خواہی پساند ہے اور جو سی پیا ہے اس کی مریضہ اس کا مریض اس کو کسی چیز سے کوئی غز نہیں ہوتی وہ میلے پچالے کپڑوں میں مو بھی توتا ہے یعنی جو تن آنے سے نفرت کرتا ہے یعنی اپوزیٹ ہے اس طرح سی پیا اور سٹیف یہ ایک دوسری کی اپوزیٹ ہے اب جیسے نئی نئی شادی ہوتی ہے اکثر آورتوں میں سس ٹائٹس یعنی مسائلے کی اکیونٹ سوزش ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت بہت ہی ہو جنانا شروع ہو جاتا ہے آپ سٹا فیسگیریہ وارنیم کی تین کراکے صبح و دوپیر شام باقی کلاس لو دے لیں انشاءاللہ دو دن ایک بیر میں ہو بلکل قبر ہو جائے گی سٹا فیسگیریہ کا جو مریض ہوتا ہے نا ذہنی لحاظ سے یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی مسئلے میں سے کوئی بھی پریشانی ہو کارمباری لاس ہو یہ دوبارہ سے عمد بانکے محسوس نہیں کرائے گا اپنا کام شروع کر جائے گا اب اس کے مقابلے میں اگر آرومٹینکا کو اتنا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ بچے وہ عورتیں دن ہار جاتے ہیں خودکشی کی حالت تک آ جاتے ہیں اپنے آپ کو خودکشی کے لیے تیار کر لیتے کہ آپ ہمیں زندہ نہیں رہنا اس سالہ تک آ جاتے ہیں اس کے بعد اسٹا فیسگیریہ کے میں نے اکثر کیسز دیکھتے ہیں کہ اسٹیچنگ کے بعد یعنی اپریشن کے بعد جتنے بھی مسائل آتے ہیں اس کو یہ بہت اچھا کبر کرتی ہے خاص طور پر جب آپ اسٹیچنگ کر رہے ہیں تو کسی انٹیپیٹک دینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کوئی بھی کیس آپ کا سٹا فیسگی نہیں ہوگا سردر میں اس کی سٹا فیسگی علامات بڑی عجیب و فرید اس کی زیادہ تا سردر اس مقام پر یا پیچھے گدی میں ہوگا اور مجید کو ایسے محسوس ہوگا جیسے اندر کوئی لکڑی کا چھوٹا سا پیس جو ہے نا وہ دبا ہوا ہے اس طرح اس کو محسوس ہوگا اس کے بعد اس کے جو داندرد ہے نا بڑوں میں خاص طور پر داندرد جو بھی کیپٹی بنی ہوئی ہے خاص طور پر کیڑا لگو ہے کیپٹی بنی ہوئی ہے سنسٹیوٹی ہے اس کے لئے بہت اچھے ترکیس اس کو کبر کرتی ہے آپ بچوں میں ٹوانڈر صبح دوپیر شام اور بڑوں میں وانڈر صبح دوپیر شام چند دن ریگرر کھرا دے انشاءاللہ داند کی جتنے جملہ مراز ہیں وہ اس سے کبر ہو جائیں گے اس کی جو معامل ادویات ہیں اس میں کالو صاحب اور کاسٹی کا بہت اہم کردار ہے بس صبح